بہت بہت دنیوہد ادھیکس مہدے میں مانی منتری سے جننا چاہتا ہوں ایک تو سب سے پہلے دیش کے یسرش بھی مانی نے پردان منتری جی اور مانی نے راکشہ منتری جی دونوں کی لیڈرشیب میں بھارتیا سینہ کو میں سلیوٹ کرنا چاہتا ہوں دیش کے سیما سرکشہ کے ساتھ ساتھ لداک جیسے جو بورڈر ایریا ہے وہاں کے ایجوکیشن میں بھی کافی کونٹروبیشن انڈین آرمی کے اور سے کر رہا ہے آپریشن ساتھ باونا کے مدیم سے آرمی گوڈویل پبلک سکول اور آرمی پبلک سکول بھی چلاتے ہیں لداک میں سینک سکول ابھی تک نہیں کھولا ہے اور میرے کوششن میں مانی نے منتری جی نے بہت وستار سے جواب دیا ہے پورے دیش بار میں جو سو سینک سکول کھولنے کا جو پرکریر کیا ہے کومن گائیڈ لینڈ کیا ہے میں آپ کے مدیم سے مانی نے منتری جی سے جاننا چاہتا ہوں لداک جیسے وشیش شتر میں خاص کر پچھلے ستر سال ہم نے جو سفر کیا اور ایک چین کا بورڈر پاکستان کا بورڈر لگتے ہیں دونوں ایل او سی اور ایل ای سی لگتے ہیں ایسے سٹیٹس کے لیے وشیش کوئی پریورٹی ہے کیا کیونکہ کومن گائیڈ لینڈ میں جاتے رہیں گے تو بہت سارے کریٹریہ فلفل بھی نہیں ہو پاتے ہیں تو لداک میں سینک سکول اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی وشیش پریورٹی مانی نے منتر لیا دیں گے کیا یہ میں آپ کے مدیم سے جاننا چاہوں دیکس مہدنے جی ہمارے مانے سر سے لداک سے آتا ہے اور جامیان سرین نامگیال بہت ہی ہونہار وہاں کے سانسط ہے اور لداک کے لوگوں کے پرتی بھی ہم لوگ سب جانتے ہیں آدھر پرکت کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی دیش بھکت سے دیش بھکتی سے بڑا ہوا لوگ ہیں جو اپریشن سدباؤنا جو ایک کارکرم ہے انڈین آرمی چلاتے ہیں اس کے تحت جتنا بھی سکولز خاص کر کے بورڈر ایریاس میں چلاتے ہیں اس کے تحت لداک میں کچھ سکولز ہیں میں اس کا نام ذکر کروں گا ایک تحت آرمی پابلک سکول ہے لے میں اور اس کے علاوہ جو آرمی گوڈویل سکول ہے وہ کھارو میں ہیں دراس فاروڑا ہرکہ بادور پرتاپور تھیاکسی اور بودھکن ان علاقوں میں آرمی گوڈویل سکول اس وقت چل رہے ہیں اس کے آترین ماننے سدسل جی جو ابھی ریشنلی بھارت سرکار نے ایک پروپوزل جو اپروپ کیے ہیں ہنڈرڈ سائننگ سکولز ایک ساتھ میں دیش میں کھولنے کے لئے اس کے لئے ایک پرکریہ ہے انفورچنلی لڈاک سے نئے سائننگ سکول کھولنے کے لئے کوئی انجیو یا وہاں کی یوٹی ایڈمیسٹریشن یا کوئی ایکزیسٹنگ کوئی انسٹیٹیوٹ ہے اس کے طرف سے وہاں سے کوئی اپلیکیشن نہیں آیا پھر بھی میں ماننے سدسل کو اشواشن دینا چاہتا ہوں کہ بھبیش میں اگر یہ جو ابھی پرکریہ ہے اس میں کوئی خالی رہ جاتا ہے سائننگ سکول کا تو سائننگ سکول لڈاک کے لئے بھی جرور پوزیٹیو بھارت سرکار کے اور سے سوچیں گے سرکنڈ سپلیمنٹس سر بہت بہت دنیوات سر مانینے منتری جی نے بہت بستار سے جواب دیا کیونکہ مانینے کیران جی لڈاک کے بارے میں اور بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں میں بورڈر سٹیٹ کے لئے اس لئے وشیشتہ مانگ رہا ہوں کیونکہ جس طرح آپ سب جانتے ہیں ایل او سی میں ہندرمان جو ہے دراس جو ہے ہار دس جو ہے تورتو گریہ ہے یہ سارا جو ہے ایل او سی میں آتے ہیں اسی طرح خوپ رنگ ہوا دمجوک ہوا چشول ہوا چمور ہوا کورزوک ہوا تغازوں ہوا بہت درگم شتر ہے ایک تو پیجلے ستر سال ڈیولپ نہیں ہوا دوسرا بورڈر میں سیچویشن تناف رہنے کے قارن سے وہاں کے پیرنٹس جو ہے تھوڑا ٹینشن میں رہتے تو بچے کا برنگ اپ اچھی طرح سے نہیں ہو پاتے ہم چاہتے ہیں دیش کے الگ الگ سینک سکول میں ان بورڈر کے ریزیڈنٹس کے بچوں کو ویشیز روپ سے ریلیکسیشن یا پریورٹی دے کے دیش کے مین سٹیم کے ساتھ اچھے کالٹی ایجوکیشن لینے کا پروادن ہو میں جاننا چاہتا ہوں سیکنڈ سبلیمنٹری کوششن میں آپ کے مدیم سے ابھی جو مانینہ منتری جنہیں جو گوڈویل سکولز کے جو نام لیا ان سکولوں میں جو ٹیچر کا ریگریڈمنٹ ہوتا ہے کیونکہ کالٹی ایجوکیشن ٹیچر کے کالفیکیشن این ایکسپیرینس پہ نربار ہوتے ہیں اس میں جو بورڈ آفیسر جو ہے ٹیچر ریگریڈ کرنے کے لیے وہ کیول آرمی آفیسر ہی رہتے ہیں یا اس میں ایجوکیشنیسٹ کو یا سٹیٹ گورمنٹ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اور سے بھی ریپریزنٹیٹیو رکھنے کے یا لوکل اٹونومس ہیل ڈیولیمنٹ کاؤنسیلز کا بھی اس میں سے ہے کیا یدی نہیں ہے تو بوشے میں ان کا بھی سے رکھنے کے جو بھرے میں سوچ سوچ رہا ہے کیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں بہت بہت دنیوز جی دیکس مہدے جی ٹیچرز کا رول بہت امپورٹن ہوتا ہے اور جب سائنک سکول کا ہم بات کرتے ہیں یا آرمی پابلک سکول یا آرمی گودویل سکول کا بارے میں بات کرتے ہیں تو ٹیچرز کا رول بڑا مہتو ہو جاتا ہے کیونکہ بچوں کو سائنک سکول یا آرمی سکول سے جو پاسد ہوتے ہیں ان کا ایک کریکٹر ہوتا ہے ان کا ایک پہچان ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ان سے بہت افکشہ بھی ہوتا ہے کیونکہ آرمی سکول سے آیا ہے تو وہ ڈسیپلین ہوگا اس کے لئے جو ٹیچرز ریکروٹمنٹ ہے اس کو خاص دیان دیا گیا ہے اور جو ٹیچر ریکروٹمنٹ میں جو ویلو ایڈوکیشن ہے سر اور گلویل آؤٹلوک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انٹر ڈسیپلینری اپروچ آئیڈنٹیفائی ٹیچرز آف اپروپ سہیری سکول یہ سارا جو ایڈیشنل ریکروٹمنٹ اور بھی جو کچھ ضرورت ہے اس کا دیان رکھا جائے گا تاکہ سہیری سکول یا گوڈویل سکول میں آرمی پابلی سکول وغیرہ میں جتنا بھی ٹیچرز ہو وہ ٹاپ کلاس کے ٹیچرز ہو